موسیقی اسلام علیکم بیوورز آدم ربین آنساری کچن میں آپ کے لیے بیف کا قیمہ اور سفید چنے کا سالن تیار کر رہی ہوں میں نے دھائی سو گرام قیمہ لیا ہے یہ ہاتھ کا قیمہ ہے اور مکس ہے اس میں چکنائی بھی ہے اور روکھا بھی ہے سب سے پہلے میں پین میں دو ٹیبل سپونڈ آئل ڈال رہی ہوں یہ آئل گرم ہوتا ہے تو اس میں میں ایک ٹیبل سپونڈ جنجر گارلک پیسٹ ڈالوں گے اب اسے میں تھوڑا سا سوٹے کروں گی دو دارچینی کی سٹک بھی میں ڈال رہی ہوں اور اب میں اس میں قیمہ ڈالوں گی جو کہ تھوڑا سا فرائی کروں گے قیمہ تقریباً ایک منٹ فرائی ہو چکا ہے اب یہاں میں نے ایک ٹی سپونڈ گرم مسالے کا لیا ہے جو آدھا میں ابھی ڈال رہی ہوں یہ ڈال کے میں اچھی طرح اسے ڈھونوں گی یہاں چار سابت مرچیں آدھا ٹی سپونڈ سفیز زیرہ اور دو پنچس کلونجی کے ہیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق دہی دو ٹیبل سپونڈ دو درمیانے سائز کے ٹیماتر جو رفلی چپ کر لیا ہے موٹے موٹے سے ٹکڑے ہیں ان کو ایک ٹی سپونڈ کھٹا ہوا دھنیا اور ایک ٹی سپونڈ کھٹا ہوا دھنیا اور ایک ٹی سپونڈ کھٹائی ہوئی سو ایک ٹیبل سپون پسا ہوا دھنیا ایک ٹی سپون سرخ کشمیری لال میچ آدھا ٹی سپون حلدی اور ایک ٹی سپون نمک یہ میں تھوڑی دیر بھونوں گی اور اس کے بعد ڈھککن ڈھککے انہیں رکھوں گی تاکہ اس میں سے ٹیماتر کا بھی پانی نکلے پھر ہم مزید پانی ڈال کے اس کو گلائیں گے چنے میں نے ایک کپ اوبال کا رکھ لیے ہیں انہیں میں نے رات بھر بھگویا تھا اس میں نمک ڈال کے اوبال دیا تھا اچھے سے ٹینڈر ہوئے ہوئے رکھے ہوئے ہیں یہاں میں آدھا کپ فرائیڈ پیاز ڈال رہی ہوں جو میری فرائی کیوئی تیار رکھی ہوتی ہے اگر آپ فرائیڈ پیاز نہ ڈالنا چاہیں تو پہلے جب آپ نے آئل گرم کیا تھا تو اس میں ایک درمیانی سائس کی پیاز کو فرائی کر کے پھر سارا پروسس کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجے ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں اب اس میں سے بہت اچھی سی خوشبو بھی آ رہی ہے لیکن مسالہ کچھا ہے میں اسے ڈھککا رکھ رہی ہوں 3-4 منٹ کے لیے فلیم ابھی ہمارا میڈیم ہائی پہ ہے تھوڑی دیر کے بعد میں اسے دیکھوں گی اور جتنے پانی کی ضرورت ہوگی وہ ڈالوں گی اور یہ قیمہ گلے کا دو منٹ ہو چکے ہیں ٹیماتو کا بھی پانی ریلیز ہو رہا ہے یہ تھوڑے ساوٹس بھی ہو گئے ہیں اب میں نے اچھی طرح بھول لوں گی اور ٹیماتو کو بھی کچھلوں گی ٹیماتو اچھے سے کچھل گئے ہیں اب میں اس میں دو کپ پانی ڈال رہی ہوں اور اسے ڈھککا رکھوں گی یہ میڈیم لو فلیم پہ ڈالے گا کیونکہ ہاتھ کا قیمہ ہے بیف کا قیمہ ہے تھوڑا سا ٹائم لے گا تو پھر ہم ملتے ہیں پانرہ سے بیس منٹ کے بعد اور باقی کا کام کریں گے پچیس منٹ ہو چکے ہیں پکتے ہوئے اب قیمہ مکمل حد تک ٹینڈر ہو گیا ہے ابھی تک فلیم میڈیم لو تھا اب میں ہائی کر رہی ہوں اور یہ ایک کپ بوائل چلنے شامل کر رہی ہوں فلیم اب ہائی ہی رہے گا یہاں میں نے ایک ٹیبل سپون ٹومیٹو پیوری ڈالی ہے یہ بھی میں اس وقت شامل کروں گی اور میں نے کچھ ہری مرچے رکھیں گے یہ سابت ہری مرچے ہیں چھوٹی چھوٹی سی ان کو بھی میں نے ڈال دیا ہے سوڑا سا ادرک جولین کٹ کچھ گارنیشن کے لیے میں نے بچا لیا ہے اور یہ کوارٹر بانچ ہرہ دنیا ہے یہ بھی میں شامل کر رہی ہوں اور اسے اچھی طرح بھون رہی ہوں اب میں ڈھککاں ڈھککے سے رکھوں گی یہ تقریباً ایک سے دو منٹ تک پکے گا فلیم میں لو کر رہی ہوں اور اس کے بعد پھر ہم آپ کے لیے دش آؤٹ کرتے ہیں دو منٹ ہو چکے ہیں بہت اچھا سا پک رہا ہے اور آئل بھی اوپر آ گیا ہے اب باقی کا بچا ہوا گرم مسالہ ڈال رہی ہوں بیوئرز یہ آپ کا قیمہ اور وائٹ چنے کا سالن دیا رہے اس کو آپ روٹی کے ساتھ یا نان کے ساتھ سرف کیجئے میں نے جولین کٹ ادرک اور ہرے دھنیا سے گانش کر دیا ہے سالات بھی آپ پیش کر سکتی ہیں اگر آپ کو میرا یہ قیمہ اور وائٹ چنے کا سالن پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ اسلام علیکم اور اللہ حافظ ملتے ہیں